بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جی امید کر بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ڈاکٹر خاور ہیر اگین فرم آوان لینک سروسز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل کچھ اس طریقے سے ہے جو بھی ہماری ای ٹھنک سو ان سیچر ڈے 28 اپریل 2018 ہماری ایک نئی پروموشن آئی ہے کینیڈا کے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے کینیڈا کے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اس سے پہلے بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں from last 6 years we are catering students for کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا لیکن اس ٹائم پر یہ ہے جو ایک جیٹ لیگ آپ کہہ لیجئے کہ سروسز میں آیا ہوا تھا کہ from last 2 years ایمبیسی جو تھی کینیڈا کو وہ ڈیل کر رہی تھی ابودابی سے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے لیکن اس ٹائم پر یہ ہے کہ from last 8 or 10 days ایمبیسی is working from like our native country پاکستان پاکستان سے پروڈیوس کر رہے ہیں اس ٹائم پر وہ ویزا جنریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سب سے بڑا جو ہمیں benefit ہے ہمارے سٹوڈنٹ کو وہ اس ٹائم پر یہ آ رہا ہے کہ ویزا پروسسنگ جو کہ ڈیلیڈ تھی اب تو 8 or 10 months جو کہ پروسسنگ میں آفٹر بیومیٹریکس کیسز پرولانگ اور یہ تھے آفٹر میڈیکل کیسز ایون کہ ہم لوگ کے اپنی ہماری فرم کے 16 کیسز ہیں جو still in pipeline ہیں لیکن اب یہ جو پاکستان میں ایمبیسی آ گئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسوں کو جلد از جلد clear کر رہے ہیں like ان کا stated time frame جو آ رہا ہے وہ 30 days کا آ رہا ہے یہ ہو گیا جو نئی policy ہے یا جو نئی direction ہے جو ایمبیسی کی working direction اس کے بارے میں انٹرو اب second ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس ٹائم پر جو ہماری promotion ہے ہماری promotion کیا ہے ہماری promotion آ رہی ہے سب سے پہلے کہ ہمیں very first of all minimum qualification intermediate چاہیے intermediate کے ساتھ ہمارے پاس یہ offer ہے کہ اگر آپ کے پاس IELTS نہیں ہے تو it's okay we can cater you in top 35 and top 68 ranked university اس ٹائم پر سپٹمبر انٹے کے لیے وان لنک سرویسز ہمارے جتنے سٹوڈنٹس کو cater کرے گا وہ ہم لوگ cater کریں گے Trent University which is ranked 35 in Canada اور اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں Royal Roads یونیورسٹری Royal Roads یونیورسٹری کینیڈا میں top 68 number کی رینکنگ پر آ رہی ہے Trent top میں 35 number کی رینکنگ میں اس کے ساتھ ہم یہ بھی آپ کو offer کرتے ہیں کہ اگر آپ کا IELTS نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی minimum qualification intermediate ہے تو intermediate کے ساتھ ہم آپ کو cater کریں گے 3 years 2 years to 3 years کا gap اس کے علاوہ اگر آپ چلے جاتے ہیں بیچلرز اور ماسٹرز لیول پر اگر آپ کا 4 years بیچلرز ہے اور ماسٹرز ہے تو ہم آپ کا 5 to 7 years کا gap accept کر لیں گے ہماری یہ promotion لگے ہوئے بھی I think 24 hours ہوئے ہیں ہمارے online ہر portal پر لیکن اس کے اندر یہ problem آ رہی ہے کہ clients ہم سے پوچھ رہے ہیں جی maximum age کتنی چاہیے اور xyz جو بھی questions ہیں ان کے ہم answers تو دے رہے ہیں لیکن ہمیں جو maximum age چاہیے ہیں اس کا criteria depend کرتا ہے آپ کی education پر gap acceptable ہے اگر آپ کی education masters ہے 5 to 7 years کا gap acceptable ہے but not more than that spouse اس پہ ہم ابھی cater نہیں کر رہے ہیں online services spouse کو cater نہیں کر رہی ہے embassy کی policy کے مطابق آپ کر سکتے ہیں ہماری جو offer ہے اس کے اندر ہم initially clients سے ہم آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں depend کرتا ہے vary کرتا ہے اگر آپ کا IELTS ہے نہیں ہے intermediate اور metric میں آپ کی education میں marks کتنے ہیں percentages کیا ہیں grades کیا ہیں ان سب چیزوں کے اوپر matter کرے گی آپ کی registration registration اس time پر ہم vary کر رہے ہیں 400 canadian dollars سے لے کے 500 canadian dollars تک اگر آپ 6 each band module میں آ رہا ہے تو ہم آپ کی registration ہے 250 canadian dollars پر آ جائے گی یہ ہے registration کی بات اس کے ساتھ embassy fees will be paid by the client rest of the things آپ کی bank statement آپ کا admission آپ کی admission کو cater کر کر نا ہم اس time پر ان دو universities میں اپنے cases produce کر رہے ہیں ہمارے ان کی ایک ویزا ratio اچھا ہے اور دوسرا ہمیں پتا ہے کہ ہم آپ کا admission timely cater کر وال لیں گے اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر آپ کی age جس طریقے سے بتا دی گئی ہے کئی inquiries ہیں لوگ 40 میں ہیں لوگ 35 plus age کے factor میں fall کر رہے ہیں اور وہ ہم سے پوچھیں کہ جی اگر وہ student visa پر ان کے لئے ہم guide کریں گے کہ ہمیں email inquiry بھیجیے ہم ان کو guide کریں کہ آیا کہ وہ eligible ہے for visit صاحب ہیں ڈلی سے ابھی ان کے ہماری comments آئے ہوئے تھے کہ ہمیں انڈیا کے office کا number دے دیں تو ہم اس کو virtually manage کر رہے ہیں main چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے main center point کے اوپر آئیں center point is our Canada office Canada office کے لئے آپ کو اپنی application launch کرنے کے لئے ہمیں بھیجنی ہوگی اپنی email اپنے تمام قوائف اپنی تمام جو آپ کی aspects ہیں profile ہے اس کے ساتھ اپنے email کیجئے آپ کی age آپ کی education آپ کا marital status آپ کے spouse کا marital status آپ کی education آپ کی travel history آپ previous refusal history آپ occupation آپ کے student ہیں تو کس level کے student پاکستان پاکستان کراچی کراچی آفیس لانچ کی جائے پاکستان پنجاب پاکستان پاکستان دلی سینٹر ہمارے آفیس ہمارے ساتھ اس سینٹرل ہب پر آئیے اس کے بعد ہم آپ کو آگے فردر فوروڈ کریں گے آپ کے نیرس پر پر ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں اس پروڈکٹ کی ہم کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا آفر کر رہے ہیں اس کی ٹین تھاؤزن کینیڈیان ڈالر ٹوٹل چارجز ہیں ہمارے جو کہ آپ نے آفٹر ویزا پی کرنے ہے یہ دو چیزیں آپ نے ہمیں پروائیڈ کرنی ہے کلائنٹ کی سبمیشن اور کلیکشن ہمیشہ ہماری ہر پروڈکٹ کی لیے کلائنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ہم لوگ خود سے کچھ بھی کلائنٹ کو نہیں کہتے ہیں بہت اگر ہوتا تو آن لین سبمیٹ ہوتا ہے اور کلائنٹ نے بائیو میٹرکس جا کر کروانے ہوتے ہیں لیکن کلیکشن آلٹیمیٹلی بائی دی انڈ آف کلائنٹ ہے اور سیکنڈ جو کلائنٹ سبھی آن ویٹ ہیں جن کی کی سبی ایمیسی میں بہت امید ہے کہ پاکستان سے ایمیسی نے بھرکنگ سٹارٹ کی ہے تو ہوت سو ہوت سو کہ ان کے بھی ریزرٹ جلد پروڈیوس ہوں گے اور ہم ان کو بھی گائیڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انکوائری ہے آپ نے کچھ بھی پوچھ نا ہے یا کچھ بھی گائیڈ لینی ہے ٹیلی فون نمبر بے شک دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے ٹیلی فون نمبر اس ٹائم تک ہم آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے ٹیلی فون انکوائری خود کانٹیکٹ لوپ میں لیں گے اور بیسیکلی ساؤوٹ ایشن کنٹری سے کلائنٹ کو خود ایک بار میں جب آپ کی ساری ڈیٹیلز ہمیں ریسیب ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ آکے آپ کو فردر بریفنگ دیکھ اگر آپ کی کوئی انکوائری ہو اس کے بعد ہم فین پیج کو لائک کیجئے لیکن ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے ہماری ساری پروموشن آپ کو فیس بک پیج پر ملیں گی اور ہمیں گائیڈ کرتے رہیے اگر آپ کوئی اچھی اوپشن دیتے ہیں اگر آپ ہمارے لئے کوئی اچھی ایڈوائز کرتے ہیں ہمارے بھی ہمارے ساتھ